اسلام علیکم ایفرون ویلکم ٹو می چینل آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رولنگ مشین سے میں سپرنگ رولز کیسے بناتی ہوں اس کو بنانے کے لیے مجھے بہت پڑی پٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کاٹنے کے لیے میں نے کٹر یوز کیا ہے آپ نائف بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو دو برابر حصوں میں کٹ کرنا ہے پٹیوں کو فریش رکھنے کے لیے ایک ویچ ٹی ڈاول میں کور کر دینا ہے ورنہ یہ ڈرائی ہو جائیں گی رولر مشین کیوں اگر آپ اسی ٹیکنیک سے بنائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ بنیں گے سب سے پہلے میں نے ایک پٹی کو رکھ دیا ہے رولر مشین میں اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پاکٹ بنی ہوگی اس کو اندر کی طرف پریس کرنا ہے اس میں 1 ٹیبل سپونز یا 1.5 ٹیبل سپونز تک فیلنگ کرنی ہے ورنہ یہ پھٹ جائیں گے اس کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے تاکہ جب رولنگ مشین کے اندر یہ حصہ آئے تو اچھی طرح سے فولڈ ہو سکے کنارے اس کے فولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر لئی کی فیلنگ ہوگی تھوڑی سی بہت ہی سیمپل چیکنیک ہے اس کی اور بہت زبردست اس کی لک آتی ہے بہت آرام سے اب اس کو میں رول کروں گی بہت زبردست ایک رول ریڈی ہو جائے گا رول بننے کے بعد اس کے اندر پہ تھوڑی سی لئی لگانی ہے تاکہ یہ کھل نہیں سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ رول ریڈی ہوا ہے آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی فیلنگ اس میں کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چیکن کیمہ کی فیلنگ کی ہے یہ میرے پاس پہلے سے ریڈی تھا اس کی ریسپی میں بہت چلد اپلوڈ کروں گی چیکن کیمہ کے سموسوں کے ساتھ اس پٹی کے آپ تین حصے بھی کر سکتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے رولز بنیں گے بائٹ سائز کے بہت اچھے لگتے ہیں وہ بھی اس ٹیکنیک کو میں نے تین سے چار مرتب پر ریپیٹ کیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ سکیں یہ بہت ہی ہینڈی ہے اور ڈالمر رولنگ مشین کے نام سے اویلیبل ہے اس کو کیبیج بندگو بھی کے پتے کے اندر فیلنگ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ویڈیو مجھے رمضان سے پہلے اپلوڈ کرنی چاہیے تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں مل سکا جس کی وجہ سے میں اس کو کافی دیر سے اپلوڈ کر رہی ہوں اس ٹرولنگ مشین کو ہم بہت آرام سے کلین کر سکتے ہیں یہ واشیبل ہے میں نے اس کی ٹیکنیک کو 3-4 ٹائمز بتا دیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے آپ فولو کر سکیں اس مشین کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بالکل فری ہے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی